بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فود سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ڈیسک میں آپ کے ذائع کا مطلب ہے پیار سو اگر آپ کے بال لمبے نہیں ہوتے بہت بڑیک ہیں عمر سے پہلے گری ہو گئے ہیں بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں کمزور ہیں ان میں شائن نہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم انین کا آئل بنائیں گے اور اس میں اور بھی ایک دو چیزیں بہت اہم جائیں گی تو یہ کمپلیٹ ریمیڈی ہے ایک کمپلیٹ ٹوٹکا ہے جو آپ اپنے کچن میں تیار کر سکتے ہیں اور اس کے ریزرٹس اتنے شاندر ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ریمیڈی ہے یہ جو آئل ہے یہ بڑے برینڈز والے دو دو ہزار پر تک سیل کرتے ہیں لیکن آپ اس کو گھر بے جھٹ پر بنا سکتے ہیں آپ نے پیاز کو چوب کر لینا ہے چھلکوں سمیتھ ٹھیک ہے ایک پیاز آپ نے لینا ہے میڈیم سائز کا بڑے سائز کا نہیں لینا چھوٹے سائز کا ایک آپ نے پیاز لینا ہے اس کو چوب کر لینا ہے اب ریمیڈی کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے یہاں پہ اگر آپ نے گلتی کی تو آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت سا ایک پین لیں گے اور اس میں ہم لیں گے سرسوں کا آئل یعنی کہ مسترڈ آئل یہ وہ آئل ہے جس سے ہم اچار بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ میں ون فورتھ لیٹر یعنی کہ دائی سو ایمل لے رہا ہوں یاد رکھئے گا فلیم یہاں پہ آف ہے یہ پوری گیم فلیم سے ریلیٹیر ہے فلیم آف ہے یہاں پہ اور اسی دوران میں اس کے اندر یہ جو چاپڈ آنین ہے چل کو سمیت وہ ایڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یاد رکھئے گا 250 ایمل میں صرف ایک چھوٹا پیاز جائے گا اس سے زیادہ پیاز آپ نے ایڈ نہیں کرنا اب آپ نے فلیم کو بلکل لو آن کر دینا ہے اور اس کو اس میں پکانا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ جو پیاز ہے یہ جلنا نہیں چاہیے اس میں ٹھیک ہے جلنے کے بغیر اس کا جو ہم پانی ہے وہ ڈرائی کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو نیچرل آئل ہے وہ اس سرسوں کے آئل میں مکس ہو جائے گا انین میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سلفر ایڈ کیا ہوا ہے سلفر ہمارے بالوں کو موٹا مضبوط اور بہت ہی شاندر کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں بہت ہی شاندر انٹی بکٹیریل بھی فنکشنز ہیں انٹی بکٹیریل اس میں خصوصیت ہے جس سے بالوں کے اندر اگر کوئی فنگس ہو کوئی سرائب کی پرابلم ہو وہ بھی دور ہو جاتی ہے مطلب کہ انٹی بکٹیریل ہے تو یہاں پہ دیکھیں بلکل لو فلیم کے اوپر میں اس کو بکا رہا ہوں اس میں آپ کو almost 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے ٹھیک ہے اس سے کم ٹائم نہیں لگے گا زیادہ کم ٹائم لگائیں گے تو یہ جل سکتا ہے اوپر چھلکے آئے ہیں اور جو انین ہے وہ نیچے بیٹھ چکا ہے اب آپ نے یہاں پہ فلیم کو off کر دینا ہے اور یہ دیکھیں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب آپ نے اس کے اندر کیا کیائٹ کرنا اور کیسے کرنا میں آپ کو اتاتا ہوں یہ میرے پاس ایک جار ہے شیشے کا جس کو میں نے دھو کر رکھ دیا تھا کوئی دو سے تین گھنٹے پہلے اور میں نے اس کو اس طرح رکھا تھا تاکہ یہ اندر سے بلکل ڈرائ ہو جائے نمی کی ہمیں اس میں ایک ہلکی پھلکی بھی گنجائش نہیں چاہیے کیونکہ ہم اس کو دو سے تین ماہ تک سیو کرنے والے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ بہت ہی ایکسپینسیب سیل ہوتا ہے بڑے برینڈ جس کو بہت مہنگا سیل کرتے ہیں اور پتہ ہمیں پھر بھی نہیں ہوتا اس میں چیزیں اریجنل ہیں کے نہیں ہیں یہ دیکھیں پیاز اس میں وائٹ ہے اس کو ہم نے براؤن یا بلیک نہیں کیا ہوا اور یہ نرم بھی ہو چکے ہیں مطلب پکایا بھی ہم نے زیادہ دے رہا ہے تو اس طرح سے اس کو نکال لیں گے اب اس کے اندر ہم کچھ اہم چیزیں ایٹ کریں گے جس سے اس کی افادیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں آپ جو یہ چھلکا ہے جو ڈار کلر رہ گیا باقی جو انین ہے وہ آپ کو وائٹ ہی نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے روز میری آئل یہ آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے ایزیلی ایویلی بل ہوگا یہ کیا کرتا ہے جو عمر سے پہلے بال جو ہیں وہ گری یا وائٹ ہو جاتے ہیں اس سے بچاتا ہے اور اس کے علاوہ بالوں کو بہت زیادہ موٹا کرتا ہے یہ ہمارے پاس ایویون یعنی کے وائٹ ہی نظر ہوں گے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی ایویلی بل ہوں گے یہ اس کے اندر جائیں گے چار ادر ٹھیک ہے اس کو آپ نے پنچر کر کے اس کا جو آئل ہے اس میں ایٹ کر دینا ہے یہ آپ کے بالوں کا جو سفید پر نمر سے پہلے آ جاتا ہے اس کو بھی ریموو کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کو ہیلدی کرتا ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ شائن بالوں میں لے کے آتا ہے بالوں کو موٹا کرتا ہے لمبا کرتا ہے کالا کرتا ہے چار اس میں کیپسل جو ہیں یہ کافی ہوں گے اب میں آپ کو بتا دوں اس کو آپ ہفتے میں چار سے پانچ دفعہ ایزیلی لگا سکتے ہیں بالوں میں لگائیں تو کم سے کم آپ نے اس کو آدھا گھنٹا بالوں میں ضرور رکھنا ہے اس کے بعد کسی بھی شیمپو سے یا جسے بھی آپ سرکت ہوتے ہیں دھولیں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کے شاندہ ایڈزرٹس ملیں گے کوئی بھی کوئیسٹن ہو کم نے باکس میں ضرور کیجئے دعا میاں رکھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اجازت سارے کے اجازت دیجئے اگلی ورے تک اللہ حافظ